اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے کہ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کی ویڈیو ہے ہینڈ اینڈ فیڈ کیئر پہ ہاتھ اور پاؤں کی کیئر بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنے آپ اپنی فیس کی کیئر کرتے ہیں ورنہ ہاتھ اور پاؤں آپ کے اپنے لگتے ہی نہیں ہیں یہ جو پروڈکٹس میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں اس سے آپ کے ٹین کا ایشو، ڈارک نکلز کا ایشو، رف اور ڈرائی سکن کا ایشو اور جن لگوں کو شو مارکس کا ایشو ہے یہ سارے مسئلے آپ کے ان پروڈکٹس سے حل ہو جائیں گے یہ پروڈکٹس بلکل بھی ایکسپنسف نہیں ہیں اگر آپ بہت ہی بیزی رہتی ہیں تو یہ سمپل سی روٹین فالو کر کے آپ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی کیئر کر سکتی ہیں جی تو سب سے پہلے ہے بوٹانیکل گلو کی ہینڈ اینڈ فیڈ جن لوگوں کے ہاتھوں پر ڈارک نکلز کا ایشو ہوتا ہے ٹین بہت زیادہ ہوتا ہے پاؤں پر شو مارکس ہوتے ہیں یہ کریم ان کے لیے بیسٹ ہے یہ کیا کرتی ہے یہ آپ کے جو ڈارک سکن ہوتی ہے اس کو بہت ہی اچھے سے ریمووز کرتی ہے اس کی سمیل کی بات کریں تو اس کی سمیل جو ہے وہ تھوڑی میڈیسن کی طرح کی ہے اب آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے صرف اس کو رات میں یوز کرنا ہے اور کوشش کریں کہ جو جو آپ کی ڈارک سکن ہے صرف آپ اس کو ڈارک سکن پہ ہی یوز کریں کیونکہ کونٹیٹی اس میں کم ہوتی ہے سکسٹی ایمل اور یہ آپ نے اپن کرنے کے بعد تھری منس کے اندر اندر اس کو یوز کرنا ہوتا ہے تو اس لئے کوشش کریں کہ آپ اس کو صرف ڈارک ڈارک ایریاز پہ یوز کریں پورے ہاتھ میں نہ یوز کریں رات کو لگا کے سو جائیں اور صبح اٹھ کے ہاتھ اور پاؤں کو اچھے سے واش کر لیں اس کا ٹو ویکس کے بعد آپ کو ریزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا انہوں نے دیمنشن کیا ہوا ہے کہ آپ اس کو مورننگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں ایز ایم مویسٹرائز ہے لیکن میں اس کو یوز نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کی سمیل مجھے تھوڑی میڈیسن ٹائپ عجیب سی لگتی تھی اس لئے صرف اس کو میں رات کے ٹائم ہی یوز کرتی تھی میں نے صرف اس کو ون منھ روز کیا ہے ون منھ میں ہی سارا ٹین ریموو ہو گیا تھا اب جب آپ کا سارا ٹین اور ڈارک سکن ریموو ہو جائے گی اس بوٹینیکل گلو کی کریم سے تو آپ نے نیویا کریم اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لینی ہے یہ تقریباً سب کے گھر میں ہی ہوتی ہے یہ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کے لیے ایز ایم مویسٹرائزر بہت ہی اچھا کام کرتی ہے آپ کے ہاتھوں کو بہت ہی سوفٹ سموتھ اور مویسٹرائز رکھتی ہے اس کی سینٹ کی بات کریں تو اس کی سینٹ بہت ہی اچھی ہے اور اس کو آپ جب مرضی یوز کر سکتے ہیں لیکن جب آپ نے اس کو رات میں یوز کرنا ہے تو نیویا کریم لگانے کے بعد ہاتھوں اور پاؤں پہ اچھی طرح نیویا کریم لگانے کے بعد اس کے اوپر آپ نے پیٹرولیم جلی اپلائے کرنی ہے اس سے کیا ہوتا ہے یہ آپ کے مویسٹرر کو لاک کر دیتی ہے اور جب آپ صبح اٹھیں گی تو آپ کے ہاتھ بہت ہی سوفٹ اور سموتھ ہوئے ہوں گے میں کیئر کی پیٹرولیم جلی یوز کرتی ہوں ویزلین نہیں یوز کرتی ویزلین مجھے نہیں اچھی لگتی یہ کیئر کی پیٹرولیم جلی بہت اچھی ہے دو تین سالوں سے میں اس کو یوز کر رہی ہوں اور یہ ہاتھوں اور پاؤں کے لیے بہت ہی اچھی ہے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں ویزلین جو ہوتی ہے بہت ہی زیادہ گریسی ہوتی ہے یہ ویسی بلکل بھی نہیں ہے بہت ہی اچھے سے آپ کے ہاتھوں کو مویسٹرائز رکھتی ہے تو اس وجہ سے مجھے اچھی لگتی ہے اب آپ نے پہلے نیویا اپلائے کرنی ہے نیویا کے اوپر آپ نے یہ پیٹرولیم جلی اپلائے کرنی ہے اور صبح اٹھیں گے تو آپ کے ہاتھ بہت ہی سوفٹ اور سموتھ ہوئے ہوں گے اس کے بعد جی لاسٹ ٹیپ ہے ہمارا سنسکرین جب بھی آپ نے دن میں باہر جانا ہے تو ہاتھوں اور پاؤں پہ سنسکرین لازمی اپلائے کرنا ہے اس سے جو ہوتا ہے ایک تو آپ کی سکن کی پروٹیکشن رہتی ہے اور دوسرا سنریز سے آپ کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے آپ کو ٹین وغیرہ جو ہوتا ہے اس کا بہت ہی کم ایشو ہوتا ہے ڈارک سکن کا ایشو بہت کم ہوتا ہے اور جو آپ کی سکن ہے وہ زیادہ ڈیمیج ہونے سے بچ جاتی ہے اس لئے سنسکرین کا لازمی یوز کیا کریں اس سے جو ہوتا ہے آپ کی سکن کی پروٹیکشن رہتی ہے میں یہ فیور باڈی کیر کا واتر میلن سنسکرین یوز کرتی ہوں ہاتھ اور پاؤں کے لئے لیکن آپ لوگوں کو جو بھی سوٹ کرتا ہے جو بھی اچھا لگتا ہے آپ لوگ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی کریں جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ نے لازمی یوز کرنا ہے سنسکرین اس سے ہوگا کہ آپ کی سکن جو ہے وہ پروٹیکٹ رہتی ہے سن ریس سے اور ڈیمیج ہونے سے بچ جاتی ہے جی تو یہ تھی سمپل سی ہینڈ اینڈ فیڈ کے روٹین جسے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے جو کہ میں بھی پچھلے تین چار مہینے سے فالو کر رہی ہوں امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک شیئر کمنٹ کیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ